السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا رب العالمین اس کو ہم پڑھ چکے ہیں لازٹ ویڈیو میں آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ اپر دیکھ رہے ہیں ٹائٹل یہ ہے پے یہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ بنا پیا اور یہ رے اور یہ چھوٹیے یہ سب مل کر بنا پیارے میم سواد مستو اور یہ فے اور اس پہ یہ اور یہ کھڑا زبر یہ سب مل کر بنا مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سارے جہان میں سب سے بڑا اللہ تعالی نے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے اللہ تعالی نے حضور کو چاند سورج سمندر پہاڑ پتھر درخت سبزہ حیوان جن فرشتہ انسان زمین زمین آسمان وغیرہ سب کا حاکم اور رسول قرار دیا ہے حضور کی طاقت سامنے سامنے چاند اور سورج زمین و آسمان دم نہیں مار سکتے صل اللہ علیہ وسلم سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ تاک میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائیں اور حضور کے دائیں بائیں سات سات چلتے رہیں لیکن حضور نے چاندی سونے کو اپنے سات رکھنا پسند نہ کیا حضور کو امیروں جیسی تھاٹ باٹ والی زندگی پسند نہ تھی غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا پوری مبارک زندگی سات سادگی کے سات بسر فرمائی خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیتے تھے لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو ایسا بارہا ہوا ہے کہ اپنے نورانی کرتے میں خود پیوند لگاتے اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے گھر کا کام کاج خود بھی انجام دیتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ و سلم حضور کے جود و کرم کا حال یہ تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار بنایا کرتے تھے لیکن خود گھر کے چولے میں دو 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 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہ آتی گھر والے صرف چھوہارے اور پانی پر گزارہ کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے معاذ اللہ بھلا سوچو تو صحیح کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لئے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے چند دن کے لیے فیرعون کو بادشاہی دی دے دی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا اپنا بندہ ہونا بھول گیا اپنے کو خدا کہلوانے لگا غریبوں کو ستانے لگا پھر اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا لیکن اب حضور کی خوبی سنو اللہ تعالی نے ساری زمین کی حکومت حضور کو دی پورے آسمان کی بادشاہت حضور کو عطا فرمائی جانور اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے کنکر اور پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے رہے چاند اور سورج کو اللہ تعالی نے حضور کے بس میں کیا چنانچہ حضور کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج باہر نکل آیا مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے نہ تو حضور نے کبھی گھمنڈ کیا نہ اللہ کا بندہ ہونے سے مو موڑا اور جہاں اپنے رسول ہولے کا اعلان کرتے رہے وہی اپنے کو اللہ تعالی کا بندہ بھی کہتے رہے ہم بھی حضور کو اللہ تعالی کا بندہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں مگر کیسا بندہ اے ایسا بندہ جس کو سارے جہان والوں کے لئے اللہ تعالی نے سراپا رحمت بنایا ہے جس کے نورانی ہاتھوں میں اللہ تعالی نے دنیا اور اقبہ کا سارا خزانہ دے رکھا ہے جس کے کرم کے زمین اور آسمان والے محتاج ہیں جس کو اللہ تعالی نے معراج دی ساتھوں آسمان اور عرش عاظم کی سیر کرائی یہاں پر کچھ الفاظ دے گئے اس کے معنی کو آپ یاد کر لیجئے جود معنی ہوتا ہے مفتد دینا بخشش کرم معنی احسان بھلائی مہربانی قرار دیا خہرایا بنایا نوبت کے معنی باری اعلان کرنا کے معنی آشکار کرنا ظاہر کرنا مجبور کے معنی بے بس مقدس کے معنی پاک بارہ کے معنی ہے کئی دفعہ بہت مرتبہ محتاج کے معنی غریب ضرورت والا اختیار فرمایا کے معنی اپنایا بارگاہ کے معنی کسی عزت والے کیے بیٹھک اقبہ کے معنی آخرت موجود کے معنی حاضر سراپہ کے معنی بالکل دوستو آج کئی ہمارا سبق مکمل ہوا مشک کیجئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ بکس میں سوال کر سکتے ہیں ہمارے لئے ہم آپ کے دعا کریں گے اور آپ کے لئے آسانی فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ